ارے آج دنیا کہتی ہے کہ ہم تیداد میں کم ہیں تیداد میں کم ہیں نہ میدانِ بدر میں تیداد معنی رکھی تھی نہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المخدس کو حاصل کیا تو تب تیداد معنی رکھتی تھی جب صلیبیوں نے حملہ کیا تب بھی تیداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی جب بابر نے پانی پت سے ہندوستان پر آئے تو اس وقت بھی تیداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی تیداد معنی نہیں رکھتی اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان ہے خدا رہا اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا تمہارے سامنے چھکنے پر مجبور ہو جانے ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان ایمان ستنے ہیں ایمان کیا ہے زوال شکس کو ایمان کہتے ہیں زوال شکس کو ایمان کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنَ السَّالِحَاتِ اگر تمہارا عمل سچا و سالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بیند ہے کیا وہ بیند سچا ہے یا نہیں اگر بیند سچا ہے تو تم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں تم اس سچی بیند کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین سالح ہے یا نہیں اگر بیند سچا ہے زمین سالح ہے تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور زمین کا سینہ چاہ کرتے ہوئے ایک سچی بیند اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گار دے گی یہی ہے اللہ لزین آمنوا وآملوا سالحات